جیسے کہ آج کل بارشوں کا موسم ہے بہت زیادہ تیز آندھی ہوا چل رہے ہیں کچھ دن پہلے اسی طرح سے بہت تیز آندھی آئی تھی اور کچھ تو درخت بھی زمین سے اکڑ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور کراچی میں سمندری طفان کا سنا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اپنا خاص کرم کریں اور اپنی حفاظت میں رکھیں کراچی کو پورے پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سم آمین موسمی بارش ہو وہ اچھی لگتی ہے باقی جو ہے گندم اور کھیتوں کا جو سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھی اپنی حفاظت کریں اور اتنی بارش ہو جتنی ان کو ضرورت ہے اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ہوپلی سب کی ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے میری دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں خوشیاں اور کامیابیاں آپ کا اور میرا ہوں سب کا مقدر موامین سم آمین اسی پیاری سبوا کے ساتھ آج کا بلوگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی تو آج جو ہے آپ کے ساتھ میں ایک بڑی مزدار سی اور قوک ایزی ریسپی شیئر کر رہی ہوں عروی گوشت کی جیسے کہ روایت کے مطابق ہر کوئی جو ہے مٹن کی ریسپی شیئر کر رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کی بڑی مزے مزے کی ریسپیز ہوتی ہیں جن کو آپ فالو کر سکتے ہیں اور آپ اپنے دسترخوان کو جو ہے چار چاند لگا سکتے ہیں اور اوبیسلی جب آپ میری ریسپی ٹرائے کریں گے تو آپ کو مزہ ہی آ جائے گا اور آپ کو اپنے گھر سے ملے گی وح وح کی داد اور جب وح وح کی داد وصول ہو جائے تو اوبیسلی آپ جو ہے ہیلدی ہو جاتے ہیں آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے اور سم ٹائم انام بے ملتا ہے مانی تو بڑی زروری ہے ٹھیک ہے نا سو کہتے ہیں کہ جو پیار سے گھر والے جو بھی آپ کو انام کے طور پر تہرہ ہوتے ہیں چاہے وہ سو کا موٹ بھی انام میں تو پڑا بندہ خوش ہو جاتا ہے سو آج جو ہے آپ کے ساتھ ادیگوشت کی ریسپی جھٹپٹ میری سٹائل میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ضرور شرائے بھی جائے گا اور جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے فیمیل اور فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے لاکھ سبسکرائب پورے کروائے پلیز پلیز اور بیرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں بھی بڑی کوشش کر رہی ہوں آج کل گیتے ہیں کہ دوری ایسا ہے کہ آپ کو جو ہے محنت کرنی چاہیے کوشش میں لگا رہینا چاہیے کیپ ٹرائنگ اور کبھی نہ کبھی جو ہے وہ آپ کا جو ٹرائی ہے بس وہ کلک کر جاتا ہے سو آپ لگے رہے ہیں کام کرتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں یقین رکھیں میرا جو ہے کنیکشن اللہ تعالیٰ سے سب مسلمانوں کا بہت اچھا ہے پوشش کیجئے کہ ہر آنے والا جو دن ہے وہ بہت بہتر ہو آپ اپنی طرف سے بہتر کریں اچھا کام کریں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اللہ تعالیٰ مجھے میری فیملی کو میرے بھائیوں کو ہم سب کو بہت زیادہ خوشیاں کامیابیاں دے ہیں رسک میں برکتیں اور ہر بری اور بطن نظر سے بچا کر رکھیں نظر بہت بری چیز ہوتی ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی شرس کو مجھے ہر بری اور بطن نظر سے بچا کر رکھیں اور ہمارے کچن کو ہمیشہ سات رنگ کے کھانوں سے بھرا رکھیں اور ہمارے رسک میں برکتے اور جتنے بھی لوگ مشکل میں ہیں پریشانی میں ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں پریشانیاں دور فرمائیں اور جو ہے عید آنے والی ہے تو ان لوگوں کو مد بھولیے گا جو ڈیزرف کرتے ہیں جو نیڈی فیاملیز ہیں سب سے پہلے آپ نے ان لوگوں کا حصہ ان تک پنچانا ہے کیونکہ میں ان قربانی کا مقصد تو ہی ہے کہ ہم غریبوں کا خیال رکھیں ان کی ضروریات زیادہ نہیں تو ان کے مطابق اپنے مطابق حل کر سکے جو اللہ کے بندوں کے کام میں لگ جاتا ہے تو اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تفیق دے اچھا سا اچھا کرنے کی فجاندیس کوتراکٹلی ان کیسٹر کرنے کی د Qu bent کامیم م میری لگے آپ بھول کر سکتے ہیں اللہ اس کے لیونک olmدiałی اور ہے اللہ سب کاشیر و دلالی ساکتے ہیں ل آپ معلوم کرania سکتے ہیں تاکہ جو میں جس ایم کیلئے میں نے یہ چینل بنایا اس میں کامیاب ہو سکتا ہوں انشاءاللہ سو اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں لیٹس سٹارت ویڈیو جی تو آج بن رہا ہے میرے کچن میں اروی گوشت اس کے لئے آپ کو انٹیوڈینٹس چاہیے ڈیوڈ کلو متن اور ڈیوڈ کلو اروی اور اس کے علاوہ تقریباً دو پیاز درمیانی سائز کی اور سبز میچیں بھی چھے سات اٹھا دیں اور لیمن جو ہیں وہ بھی سات عدد چاہیے آپ کو اور ٹیماتر بھی آلماسٹ سیون چاہیے سو یہ جی مین اس کی انگریڈینٹس ہیں اور متن کا جو گوشت ہے اگر آپ کو ران لیتے ہیں دستی جو جس کو ران بولتے ہیں وہ بہت ہی مزے کی بنیتی ہے سو یہ جی میں نے دیکھ چلیا ہے ایک اور کھلے پین والا کھلا برطن جو ہے اس میں کھانا جو ہے وہ بہت اچھا اور ٹیسٹی بنتا ہے اور یہ جی میں نے اچھے سے بھوش کر کے گوشت کو تو میں نے دیکھچے میں ڈال دیا اور اس میں میں نے ڈیڑھ گلاس پانی کا ڈالا ہے اور اب جو ہے میں اس میں پیاز کا ٹیوی ڈال رہی ہوں جو کہ میں نے دو اٹھائیں تھیں درمیانی سائز کی اور ان کو میں نے چکور کاٹ کے جو ہے دیکھچے میں ڈال دیا اور اس کے علاوہ میں نے ٹیماتر اٹھائے تھے سیون اور چار سے پانچ اپ سبز میچیں بھی میں اس میں آڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے اس میں ہم ڈالیں گے مسالہ جات یہ جی اب لیسن جو ہے وہ تقریباً ٹو ٹی سپون بھر کے آپ ڈال دیں اور اگر آپ چاہیں تو زیادہ بھی آڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ادھرک اور لیسن کے پیسٹ سے سمیل نہیں رہتی گوشت میں مطن میں اور جی یہاں میں میں آڈ کر رہی ہوں وائٹ پیپر اور تھوڑا سا میں اس کو سپائسی بنا رہی ہوں تو رڈ چلی پاوڈر بھی آپ جتنا مسالہ کھاتے ہیں تیز یا کم اپنے اکورڈنگ آپ لے سکتے ہیں میں نے اس میں ڈالے تھے تقریباً ٹری ٹیبل سپون اور اس کے علاوہ میں اس میں آڈ کر رہی ہوں گرم مسالہ وہ بھی تقریباً ہاف ٹی سپون اب میں اس میں آڈ کروں گی دھنیا پاوڈر وہ بھی آپ تقریباً تین ٹی سپون بھر کے آڈ کریں گے جو مین مسالہ جاتے ہیں وہ تو ڈھمتے ہی ڈھلتے ہیں وہ تو ہر کوئی ڈالتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے تھوڑا سا اس کو تیکھا رکھنا ہے کیونکہ جب بھی آپ یہ یاد رکھیں کہ کوئی سبزی ڈال رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا سپائس جو ہے وہ ایکسٹر رکھنا پڑتا ہے یہاں بے جی میں نے زیرا پاوڈر ایڈ کیا ہے اولمسٹ ٹو ٹی سپون زیرا پاوڈر جو ہے اس کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے سو یہ جی میں اب اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں کیونکہ جب آپ مسالہ ڈالیں تو اچھے سے مکس کر دیا کریں نہیں تو اس کی پھٹکڑیاں سی بن جاتی ہیں بعد میں اگر آپ اس کو ایسے ہی ڈھک دیں گے تو اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر دیں اور اس کو تقریباً تھرٹی منٹس تک پکنے دیں کیونکہ گوشت گلنے میں اتنا ٹائم تو لگ جاتا ہے یہ جی میں نے اروی جو ہے اس کے چھل کے اتار لیا تھے اس کو چھیل لیا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو تقریباً ٹو ٹی سپون سالٹ ایڈ کر کے نمک لگا کے رکھ دیا تھا اور اس کو اچھے سے میں نے مکس کیا تھا اور جب تک گوشت بھونا تب تک یہ نمک لگا ہوا اس کو میں نے رکھ دیا کہ تقریباً تھرٹی منٹس سالٹڈ یہ ارویاں ریسٹ کرتی رہیں اور اس کے بعد جیسے ہی مٹن کی باری آئی کہ مٹن گل چکا ہے تو تب میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا اور یہ جی یہاں پہ میں نے لیمن لیا ہے تقریباً ساتھ اور اس گھنائی کے وقت ہم اس میں ایڈ کریں گے ہانڈی میں اور یہ جی لیمن کا جو جوس ہے وہ میں نے نکال دیا ہے اور اس میں تقریباً پانچ سے چھے سبز مرچیں وہ ڈپ کر دیا ہیں کیونکہ اب یہ ڈلنے والا ہے مٹن میں جب ہم اس کو بھونیں گے فرائے کریں گے تب یہ ہم پلپ ڈالیں گے لیمن کا جوز ڈالیں گے اور ساتھ ہی وہ سبز مرچیں بھی ایڈ ہو جائیں گے سو یہاں پہ جو ہے تقریباً پانی جائے ہونے والا ہے اور میں نے پانی کم اس لیے رکھا ہے کہ گوشت جو ہے وہ زیادہ نکل جائے کیونکہ ابھی ہم نے اروی بھی ڈالنی ہے تو اروی تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے اس کو بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے گلنے میں تو آپ گوشت میں پانی تھوڑا ڈالیں تاکہ جو ہے وہ اروی کے ساتھ بھی کل جائے اس پوائنٹ پہ میں نے سالٹ بھی ایڈ کیا ہے آپ بھی اپنے اکورڈنگ ٹیسٹ کے مطابق سالٹ ایڈ کریں میں نے تقریباً ٹو ٹی سپون سالٹ ایڈ کیا ہے اب جی میں اس میں ڈالوں گی تقریباً آئل کیونکہ یہ پوائنٹ ہے اس پہ ہم آئل ڈالیں گے آئل بھی اس میں تھوڑا سا آپ کو ایکسٹرہ ڈالنا پڑے گا تقریباً ٹو کپ جو ہیں وہ بھر کے آپ ڈال دیں کیونکہ وہی والی بات کہ جب آپ اروی ڈال رہے ہیں یا کوئی دال ڈال رہے ہیں یا کوئی بھی سبزی ڈال رہے ہیں اس کے مطابق تھوڑا سا آپ کو آئل زیادہ رکھنا ہوتا ہے ایکسٹرہ آپ کو پکانا ہوتا ہے جیسے کہ بھنڈی ہے اس کو آپ کم آئل میں پکائیں اسے بالکل بھی آئل زیادہ نہ دیں اور اور بھی کافی ساری چیزیں ہی ہیں جس میں آئل زیادہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اروی اور آلو اور چنے کی دال یہ تھوڑا سا آئل ایکسٹرہ ڈالنا پڑتا ہے یہ جی اب میں لیمن جوس ڈال رہی ہوں جس میں میں نے سبز مرچیں ڈپ کر کے رکھ دی تھی اور تقریباً پانچ سے چھے سبز مرچیں اور ساتھ لیمن کا جوس یعنی کہ سیون پیسز میں نے لیے تھے لیمن کے اس کا میں نے جوس نکال لیا تھا اور اب میں نے بھنائی کے وقت جیسے میں نے آئل ڈالا ہے اس کے تقریباً پانچ منٹ بار میں نے یہ پلپ اور سبز مرچیں بھی ڈال دی ہیں تو اس کو تقریباً آپ دس سے پندرہ منٹ بھنائی کریں اور اس کے بعد اروی جو آپ نے نمک لگا کے رکھی تھی اسے اچھے سے واش کر کے واش آپ نے ضرور کرنا ہے تاکہ وہ نمک نکل جائے سارا اور پھر آپ اس کو ساتھ ہی بھون لیں اس کو بھی تقریباً دو سے تین منٹ آپ بھونیں اس کے بعد آپ اس میں تقریباً چار سے پانچ ہلاس پانی کے ایڈ کر دیں تاکہ جو ہے اروی اچھے سے گل جائے پھر گلنے کے بعد اس کا جو جس پوائنٹ پہ آپ نے روکنا ہوگا جتنا شوربہ آپ کو جتنی گریوی چاہیے اس پوائنٹ پہ آپ سٹوو آف کر دیں اور ہلکا سا گرم مسالہ اس کے اوپر چھڑکیں اور ڈھکنا بند کریں اور جی آپ کاروی گوشت مزیدار تیار ہے اور پھر آپ ریڈی ہو جائیں واہ واہ کی داد اصول کرنے کے لئے سو یہ جی میں اس میں پانی آئڈ کر رہی ہوں اور تقریباً میں نے چار سے پانچ کلاس پانی کے اس میں آئڈ کی ہیں اور یہ جو سائیڈوں پہ سالن جو بھونتے ہوئے لگ جاتا ہے گریوی اس کو آپ اچھے سے اتار لیا کریں جو کہ میں بھی ابھی اتار دوں گی تاکہ جو ہے بچپن سے یہ ہی سکھایا گیا ہے کہ سائٹس پہ جب بھی اس طرح سے لگاؤ تو اس کو فوراں سے اتار لیں جب بھی آپ اس پہ واٹر آٹ کریں کیونکہ یہ تھوڑا سا سگڑ آپے کی بھی نشانی ہوتی ہے کہ سگڑ پر آپ اپنا شو کریں کہ آپ بالکل نیٹ نیٹ کھانا بنائیں ہانڈی بھی نیٹ ہونی چاہیے سو یہ جی فائنلی پانی ڈل گیا ہے اور میں اس کو نیٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی اور پھر میں اس کو چیک کروں گی تقریباً 20 to 25 minutes after 20 to 25 minutes آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اروی کو چیک کرنا ہے اگر اروی گل گئی ہے اور اس کی گریوی آپ کے مائنڈ کے مطابق ہے کہ اتنا پتلا شوربہ ہونا چاہیے کیونکہ اروی کا جو ہے نا گریوی اس کا شوربہ آپ تھوڑا سا پتلا رکھیں کیونکہ وہ پھر بہت گھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اتنا ٹیسٹی نہیں نہیں لگتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ صرف اگر آپ کو شوربہ کھانا ہے پراپر تو وہ آپ کو تھوڑا سا پتلا رکھنا پڑے گا کیونکہ اروی ویسے بھی گل کے تھوڑی سی اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ وہ گھڑا کر دیتی ہے یہ دیکھیں 20 سے 25 minutes کے بعد یہ فائنل لک ہے اس کی اور اب یہاں پہ بلکہ ڈش آؤٹ کٹ چکی ہوں اور یہ اس کی فائنل لک ہے اس کے اوپر میں نے ہلکا سا گرم مسالہ چھڑک دیا تھا اور یہ بہت ہی مزیدار ریسپی تیار ہے ہوپلی آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس بلوگ میں اچھی سی ریسپی کے ساتھ اچھی سی چیزوں کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گی آپ اپنی دعاوں میں مجھے خاص شامل رکھیں آپ لوگوں کی دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے اللہ تعالی مجھے میری بری فاملی کو رسک دیں برکت بھرا رسک دیں اور ہر بری اور بد نظر سے نحفوظ رکھیں اور میرے پیارے ویل بیشرز کو بھی بہت سارا رسک دیں اللہ تعالی آپ کے اور ہمارے کیچن کے اور ہمیشہ ساتھ رنگ کے کھانوں سے بھرا رکھیں آمین